موسیقی مجلس اتحاد المسلمین کے دوبارہ احاہ ہو کر دو مارچ تو کل انشاءاللہ ساڑھ برس مکمل ہوں گے اور اس ساڑھ برس کے عرصے میں مجلس اتحاد المسلمین میں سمستا ہوں ہندوستان کی کانگریس کے بعد میں سب سے خدیم پولٹیکل پارٹی کے ساٹھ سال مکمل ہونے جا رہے ہیں الحمدللہ کامیابی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ جب دوبارہ احاہ عمل میں آیا تو اس کا منشور اور مقصد مرہوم صدر فقر ملت عبدالواحد اویسی الرحمہ جو بنائے تھے وہ منشور یہ تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کلمے کی بنیاد پر بکرا ہوا جو مسلمانوں کا شریعہ ذاتہ ساڑھ برس پہلے کے جو حالات تھے بزرگ بہتر جانتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانا کلمے کی بنیاد پر متحد کرنا اور تعلیمی میدان میں کام کرنا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جمہوری انداز میں سیاست میں حصہ لینا ان منشوروں کو رکھتے ہوئے عبدالواحد اویسی صاحب مرہوم صدر پل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مجلس اتحاد المسلمین کی دوبارہ احیاء عمل میں لائیا تھا دوبارہ میں اس لئے کہوں گا فقر ملت جس وقت مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت اپنے حاصل کی صدارت آپ نے خبول کیا بلکہ یہ کہوں گا کہ کانٹو بھرا تاج ساڑھ برس پہلے فقر ملت عبدالواحد اویسی نے اپنے سر پر پہنا اس وقت قاسم رزوی کو ملک بدر کر دیا گیا تھا قاسم لزوی مجلس کے صدر تھے ان کو چنچل گھڑا جیل میں خائد کر دیا گیا خائد کرنے کے بعد میں ایک مشروع شرط کے ساتھ میں ان کو رہا کیا کہ آپ چوبیس گھنٹے کے اندر میں نے سنا مزرگوں سے یہ 48 گھنٹے میں کچھ وقت دیا گیا تھا ان کو کہ آپ ملک بدر ہو جانا ہے آپ کو اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں پناہ لینا ہے چلے جانا ہے تو خلیل عرصہ تھا داستان بڑی طویل ہے اس وقت کے مجلس کے صدر تھے خاسم رضیوی صاحب حیدر آباد بلکہ دکن کے دانشوروں کو کا ایک اجلاس طلب کیا جس میں کئی تعلیمی آفتہ لوگ کئی ڈاکٹرز انجینئرز سکولرز دولتمند سب لوگوں نے اس اجلاس میں حصہ لیا اور اس اجلاس میں خاسم رضیوی صاحب نے کہا کہ مجھے ملک بدر کر دیا جا رہا مجھے ملک کو چھوڑ دینا ہے اور اس جماعت جو مجلس اتحاد المسلمین ہے اس کا نام اتحاد بین المسلمین تھا اس جماعت کی بھاگ دوڑ سمالنے کے لیے میں آپ کو مدو کیا ہوں اس میں سے کوئی اٹھ کر اس کو اس کی صدارت کو خبول کرے اس وقت کا حال اور ماحول ایسا تھا لوگ دہشت میں تھے پولیس ایکشن ہو چکا تھا تازہ تازہ ماحول تھا کوئی بھی آگے بڑھ کر کوئی بھی دانشور یا کوئی بھی اسکالر یا کوئی تعلیمی آف تا ڈاکٹر یا انجینئر یا کوئی صحافی کوئی بھی آگے بڑھ کر مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کو خبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا آخری چند گھنٹے باقی تھے اجلاس ختم ہو گیا اجلاس ختم ہونے کے بعد بھی کئی مقاتب فکر کو خاصم رضوی صاحب نے دستک دی ہر جگہ سے ان کو ناومیدی آئی اس کے بعد میں آقیر میں ایک امیدگاہ ان کو کہا کہ نظر آئی تو وہ مولوی عبدالوحید اور وہ اسی علی الرحمہ سابق صدر کو لہنے لیے اتحاد المسلمین اللہ ان کی خبر کو نور سے بھڑ دے ان کو دستک دی اور آواز دی تو عبدالوحید اور اسی صاحب نے بغیر کوئی سوال کے بغیر کوئی سنچے کے بغیر کوئی سمجھے کے انہوں نے اس خوم کے کانٹوں بھرے تاج کو اپنے سر پر پیننے کے لیے رضا مندی ظاہر کی اور مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کو قبول کیا آج کی میں نوجوان نسل کو یہ بات بتانا چاہوں گا ہم کو ہمارے مزرک بتائے کہ مجلس کو جب دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین سے جا کر مجلس کو تبدیل کر کے اس کا نام مجلس سے اتحاد المسلمین رکھا گیا تب جب صدارت عبدالوحید اور اسی صاحب نے اپنے ہاتھ میں لی مجلس کی اس وقت مجلس کے کوئی ایسیٹس نہیں تھے مجلس کے پاس کوئی جائزات نہیں تھی مجلس کے پاس کوئی جاگیر نہیں تھی مجلس کا کوئی دفتر تک نہیں تھا آج جو دار السلام کہتے ہیں اس وقت حکومت اس پر خفضہ کر لی تھی اور فائر اسٹیشن کا دفتر بنا دی تھی تب اس ویس حال اور ماحول میں عبدالوحید اور اسی مولوی عبدالوحید اور اسی سابق صدر قلحید مجلس اتحاد المسلمین نے اس صدارت کو جو ہے کانٹو مہرا تاج اپنے سر پر پینا نتیجتاً یہ ہوا کہ گیارہ مہینے کے لیے بلکہ ساڑھے گیارہ مہینے کے لیے چنچل گڑا جیل میں ان کو یہ صدارت لینے کے بعد میں مخیط کیا گیا بغیر کوئی مقدمے کہ بغیر کوئی یہ نہ ان کے پر الزام ثابت ہوئے کہ وقت کے حکمران اس وقت جو تھے کانگریز وہ یہ چاہتی تھی کہ مسلمانوں کے پاس میں کوئی خیادت ابرے نہ ہو کانگریز نے ان کو بار بار کہی اس وقت کے حکمران عبدالوحید اویسی کو صاحب کو کہ آپ کو ریہا کر دیا جائے گا آپ کو ایک بہترین پیکیج دیا جائے گا لیکن آپ کو اعلان کرنا پڑے گا جیل میں بیٹھ کے کہ آپ جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کو تحلیل کر رہے ہیں اور یہ مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کر رہے ہیں تو عبدالوحید اویسی صاحب ایک جماع مرد تھے ایک ہونسلا تھا ان کے پاس میں ایک مولوی تھے ایک قوم کا درد تھا دل میں انہوں نے جیل کی صحبت کو پرداشت کرنے کے لئے رضا مندی کا اظہار کیا تکالیف کو پرداشت کیا بلکہ پانچ بھائی پانچ کے روم میں لے کے جا کر گانجی میں جو بلتے ہیں اس میں لے کے جا کر ان کو رکھ دیا گیا وہیں پر جو ہے نا اپنی حاجت سے فارق ہونا وہیں پر جو ہے نا بیتل قیاء اور وہیں پر سنا تو وہاں پر بھی آپ اپنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ساڑھے گیارہ مہنے گزارے وقت کے حکمرانوں کو مجبور ہونا پڑا پھر ان کو رہا کیے تو بیرحال میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آج جو مجلس اتحاد المسلمین کو جو دیکھ رہے ہیں یہ مجلس اتحاد المسلمین ان مزرگوں کی محنتوں کا اور ان کی تکلیفوں کا نتیجہ ہے کہ ان کا ساتھ قوم و ملت نے دیا اس وقت کی ہمارے مزرگ دیا اور یہ سہرہ کانٹوں بھرا تاج اپنے سر پر پہن کر عبدالوہد عویسی صاحب لکھ لے تو حد یہ تھی کہ جوہ سال نوجوان ان کے صاحب زادے سالہ رہ ملت الحاج سنطان صلاح الدین عویسی مرہوم مرہوم صدر قلحین مجلس اتحاد المسلمین ان کے صاحب زادے تھے تو خوف اور دہشت کا یہ عالم تھا عوام میں اور قوم میں اگر یہ جلسہ کرنے کے لئے لکلتے تو کوئی اپنے گھر سے کوئی اپنے گھر سے لیٹ کا گولہ دینے تیار نہیں رہتا چلسہ باوا اور بیٹے لکل کر جلسے کی جگہ بھی جاتے تو بیٹے اگر تقریر کر رہے ہیں تو والد ان کے بیٹھ کے سنتے تھے عبدالوہد عویسی صاحب اور عبدالوہد عویسی صاحب اگر تقریر کر رہے ہیں تو صاحب زادے ان کے سالہ رہ ملت بیٹھ کے سنتے تھے یعنی لوگوں میں اتنا خوف اور دہشت تھا وہ خوف اور دہشت کے ماحول سے سب سے بڑا اگر مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی کارنامہ ہے دکن میں تو یہ کارنامہ ہے کہ وہ خوف اور دہشت سے جو ہےنا لوگوں کو باہر لکھالا اور آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی انہی مزرگوں کی جو ہےنا کوششیں اور محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج پورے ہندوستان کے اندر مجلس اتحاد المسلمین بیرش رسول الدین نویسی صاحب کی خیادت کے اندر اور اکبر الدین نویسی صاحب کی جو ہےنا نگرانی کے اندر آج مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے چپے چپے تک پہنچ چکی ہیں تو میں آپ کو یہ بتنانا چاہتا ہوں کہ جو منشور اور جو مخاصد کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین کو خائم کیا گیا تھا ملت مظلوم کے ساتھ میں ایک تو جو ہے نیک ہنسلہ پیدا کرنا ان میں حمد دینا الحمدللہ حمد بھی دی اور ہنسلہ بھی دیا نہ صرف حمد اور ہنسلہ بلکہ تعلیمی میدان کے اندر بھی مجلس اتحاد المسلمین نے جو کام کیا مجلس اتحاد المسلمین کئی عظیم کارنامہ میں سے بھی اور ایک کارنامہ کئی ایسے کارنامہ اگر بیان کرتا چلوں تو صبح کا سورج تلو ہو جائے گا لیکن کارنامہ مجلس اتحاد المسلمین باقی رہ جائیں گے ایک کارنامہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں چوریہ سی کے اندر جب مجلس اتحاد المسلمین کے پاس میں میڈیکل کالیج آیا اس سے پہلے جب ریاست متحد تھی سارے ریاست اندرہ پردیش کے اندر اگر آپ کیلکولیشن کریں گے تو آزادی کے بعد سے چوریہ سی تک ساری پوری ریاست اندرہ پردیش کے اندر ایک سو ایک مسلمان مرد اور لڑکے اور لڑکیاں ڈاکٹر بن کے لکھ لیتے جب میڈیکل کالیج ہمارے پاس چھوڑیس چھوڑیس میں آیا تب سے لے کر آج تگر ہم کیلکولیشن کریں گے تو اس خلیل عرصے کے اندر کم سے کم احتیاط سے کہوں گا تو چھار ہزار مسلم لڑکے اور لڑکیاں دکن میڈیکل کالیج سے جو ہے نا آج ڈاکٹر بن کر جو ہے کامیابی کے ساتھ لوگوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں ملک میں دے رہے ہیں اور بین الملک بین الملک بھی جا کے جو اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں ناصر مسلمان بلکہ دلیتوں کے ساتھ میں بھی جو نائنصافیاں ہوتی تھی ان کالیجوں کے اندر دلیتوں کے ساتھ میں بھی جو ہے نا اس میڈیکل کالیج اور انجینئرین کالیج کے اندر سالہ رہے ملت محترم سنتان صلح الدین اویسی صاحب مرہوم علی الرحمہ نے انہوں نے ان کے ساتھ بھی انصاف کیا الحمدللہ منجلس کو جو لوگ ڈے ون سے یعنی روزے اول سے جو لوگ فرقہ پرس جماعت کمیونل پارٹی جو کہہ رہے تھے ان کو بتانے کے لیے ان کو یہ بات بتانے کے لیے ان کو یہ چیز بتانے کے لیے جس وقت چھین سی میں منجلس اتحاد المسلمین کے پاس میں حیدر آباد کی بھاگ دول آئی حیدر آباد میں چھے سی میں جو ہے جب الیکشن ہوا سو سیٹ میں سے جو نہ بل دیا کہ چھتیس ارتیس سیٹ جو ہے منجلس اتحاد المسلمین جیتی تو منجلس اتحاد المسلمین کا میر بنا تو منجلس اتحاد المسلمین نے اپنے پاس جب میر کا جو ہے پاور آیا تو سب سے پہلے میر کی اس عظیم جو نہ مرتقب مخام پر لے کے آکر بٹھائے اگر تو جو ہے وہ ایک جو ہے دلیت کو جو ہے شنکر راو کو بٹھائے اس کے بعد میں عالم پلی پوچھئیہ کو بٹھائے اس کے بعد میں پرکاش راو کو بٹھائے تین مرست تک جو ہے نا مسلسل دلیت بھائیوں کو جو ہے نا ایک عظیم عظیم المرتقب عدے پر جو ہے مہر کے جو منجلس کے منجلس کے پاس جو تھا اس کے پاس ایک دلیت بھائیوں کو جو ہے بٹھا کر یہ بتا دیا کہ ہمارے پاس عدل ہے ہمارے پاس انصاف ہے آخری کے دو سال جو بچے تھے اس میں جو ہے مسلمان مہر کو جو ہے مجلس اتحاد المسلمین نے بنایا تو بہرحال مجلس جو ہے اپنے طور پر مسلمانوں کی ایک دو جو آزادی کے بعد جو ماحول تھا اس ماحول کو ختم کیا اس کے بعد میں جو ہے تعلیمی مہینان میں جو کام کریں گی بولی تھی آج الحمدللہ مجلس کے پاس کیجی سے لے کر پی جی تک جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کہ آج ایجوکیشن کے ادارے ہیں اور کامیابی کے ساتھ طلبہ اور طالبات وہاں سے تعلیم حاصل کر کے لکل رہے ہیں مجلس کے جو ہے الحمدللہ دواخانے ہیں اگر دیگر دواخانوں سے تقابل کریں گے آپ اگر کمپیر کریں گے تو مجلس کے دواخانوں کے اندر الحمدللہ مشنری اور ایکیپمنٹس جو ہے کوئی بڑے دواخانوں سے کم نہیں ہیں بلکہ اس سے زیادہ اڈوانس ہے لیکن اگر آپ بل کے تعلق سے اگر غور کریں گے تو اگر کوئی بڑے ہاسپیٹل کے اندر میں نام نہیں لوں گا ان ہاسپیٹلوں میں اگر ایک رپیہ بل بنتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کے ان خائم کردہ اویسی ہاسپیٹل اور اسرہ ہاسپیٹلوں کے اندر ساڑھ پیسے کے اندر وہ بل کے اندر وہ کام کو مکمل پیشن لکلتا ہے برحال مجلس جو ہے مظلوموں کی خدمت کے لئے خائم کردہ جماعت ہے اور مظلوموں کی خدمت کرتے آ رہی ہے اس کی کامیات یہ ان کا جو ہے اگر میں آپ کو بیان پھر ایک بار کہوں گا بیان کرتا چلوں تو صبح کا سورستل ہو جائے گا لیکن اس کے کارکردگیاں باقی رہ جائیں گے برحال دیانتداری ایمانداری اور قوم کی ملت اسلامیہ کی اور مظلوم قوم کی اور کمزور طبقات کی خدمت کرنا مجلس کا نسب العین تھا وہی نسب العین کو اللہ صالح نے قبول کرتے ہوئے مجلس کو آج بلندی پہ پہنچایا ہے اور میں کہوں گا یہ میرا پیغام ہے ان نوجوانوں کے لیے کہ آج جو آپ چمک مجلس کی دیکھ رہے ہیں مولی آسانی کے ساتھ آئیسو نہیں ہے یہ خوربانیاں ہے محترم عبدالوحید اویسی صاحب کی اور یہ خوربانیاں ہیں سالہ رمیلت کے اور میں کہوں گا کہ خوربانیاں ہیں آج کی خیادت کے جو جس وقت جو ہے ہندرہ پردیش کے اندر حکمرانی تیلگو دیشم کی تھی اس وقت جو ہے نووت کی دہی کے اندر مارے آج کے جو صدر کل ہند مجلس اتحاد المنقیبی ملت بیرشتر صدی نویسی صاحب ہے ان پر یہی فرقہ پرست چندر بابو نائیڑو نے شہران کے پاس میں جو ہے گولیاں تک چلائی تھی لاتھی چلائے تھے یعنی اس کو بھی برداشت کیا اللہ نے ان کو حیات دیا تھا پروردگار عالم ان کے بعد میں جو ہے ان سے کام لینا تھا اس کے بعد آج تک جو ہے وہ کام انجام دے رہے ہیں آج الحمدللہ ہندوستان نہیں بلکہ میں کہوں گا اس ملک میں نہیں بلکہ بیرونو بھی ممالک کے اندر آج مجلس خیادت کی جو ہے نا ان کے کاموں کو سرایا جا رہا ہے اور ان کی ستائش ہو رہی ہے مطرم اکبر الدین نویسی صاحب کے خربانیاں آپ بتلائیے بجا بے وجا لے کر جا کر بار بار جیل میں ڈال دینا باوجود اس کے جیل سے باہر لکل کر جو ہے نا وہی ملت خدمت السلامیہ کی اور جوش خروش کے ساتھ میں خدمات انجام دینا اور اپنے کارندوں کے ذریعے ظالموں کے ذریعے جان لے وہ حملے بھی کروائے تو بھی جو ہے نا پیچھے اٹھنے والی خیادت کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے بلکہ اور زیادہ خونسلے کے ساتھ میں اور زیادہ زوش کے ساتھ میں جو ہے نا آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں وہ اسی برادرز جس کو جو ہے آج ساری دنیا جو اہل نظر دیانتدار ہے وہ سلام کر رہے ہیں اور جو فرقہ پرست ہے اور جو نائنصافی کا کرنا ان کا چھوہ ہے اور جس کا چھولہ ہے وہ لوگ ان سے آج پریشان ہیں تو انشاءاللہ مجلس اسی طریقے سے جو ہے نا نوجوانوں حاصل ہوئی جماعت نہیں ہے بڑے مشاقتوں کے ساتھ محنتوں کے بعد میں جو ہے نا مجلس آج کو جو ہے حاصل کیا اور ترقی ہوئی آج جو ہے ترقی ملی اور آج مجلس اتحاد المسلمین کے جو ہے نا جتنے بھی آج اثر سے یہ جو ہے ہمارے بزرگوں کی اور آپ کے ہمارے اپنے بزرگوں کی جو ہے جو والہانہ مجلس کے ساتھ میں جو وابستگی کا نتیجہ ہے کہ آج اتنی جو ہے نا مجلس اتحاد المسلمین کو مقبولت ملی ہے اور آپ سے یہ کہوں گا آگے بھی آپ اپنی وابستگی مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ رکھیے ملک کے حالات بڑے سنگین ہیں بڑے نازک ہیں ایسے حالات میں دلیت اور مسلمان دونوں مل کر اپنے ایک اتحاد کے جو ہے نا ان فرقہ پرستوں کا مقابلہ کرسکیں گے ان چیلنجز کا مقابلہ کرسکیں گے میں پھر بار کہوں گا امات مسلمہ کے ساتھ میں اپیل کروں گا ان نوجوانوں سے میری ماںوں سے میری بہنوں سے اور نوجوانوں سے اپنی جیسا ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگوں نے مجلس سے وابستگی رکھتے ہوئے آج الحمدللہ ایک بکھرتے ہوئے شریازے کو جو ہے آج جوڑ کر جو ہے مجلس اتحاد المسلمین جو رکھی ہے آپ اس سے زیادہ آپ اپنی وابستگی مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ رکھیے اس کے سیوا ہمارے پاس میں اس ملک میں مقابلہ کرنے کے لیے دوسری کوئی جو ہے نا جماعت نہیں کوئی خیادت ہے اس خیادت کے ہاتھ کو مضبط کرنے کے لیے مجلس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جھڑیے اور زیادہ سے زیادہ مجلس اپنی وابستگی رکھیے میرے میں جو ہے مجلس اتحاد المسلمین سے آج میری پندرہ سالہ وابستگی اور میرے والد کی جو ہے خریب بانسٹھ سال سے مجلس اتحاد المسلمین سے وابستگی اور میرے نانا مضرگوار جو عبدالوحید عویسی صاحب کے ساتھ میں جو ہے اس وقت میں یہ کہوں گا کہ روز اول سے مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ میں کر کام کرنے والی شخصیت شیخ برحان الدین میں نے نانا حضرت کا نام ہے انہوں بھی فقر ملت اللہ حرمہ کے ساتھ میں جو ہے کام کیے میرے والد جو ہے سالہ رمیلت اور فقر ملت کے ساتھ میں بانسٹھ برس سے مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ تھے آج میں پندرہ برس سے مجلس اتحاد المسلمین محترم مرشد سبتدین عویسی صاحب اور اکبر الدین عویسی صاحب کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں اور میرے صاحب زعجے جو ایک اسپیدنٹ تھے مجلس اتحاد المسلمین نے ان کو مناسب سمجھا خیاجت نے کہ ان کو جو ہے نوجوانوں کو آگے ب� آئے اور ان کو جو ہے ٹکیٹ دے کر اپگڑے سے حالیہ دو ہزار سولہ کے اندر انتخابات کے اندر ایک کارپریٹر کی ایسے سے منتخب کیا ہے تو ہمارا بین ازبیل این یہی ہے کہ روز اول سے ہم میلی سی میلی سی اتحاد المسلمین بلکہ میلی سی اتحاد المسلمین کوئی فرد یا شخصیت کی جماعت نہیں ہے میلی سی اتحاد المسلمین سارے امت مسلمہ اور مظلم قوموں کی ایک نمائندہ جماعت ہے جس کی خیادت شیر ہندوستان یہ دو بھائی آج کر رہے ہیں تو ماضی میں جو ہے نا سالار ملت سنطان طلاح الدین عویسی صاحب اور فقر ملت عبدالوحائد عویسی صاحب نے کی ہے اور یہ جماعت کو جو ہے الحمدللہ ان میں کہوں گا اس جماعت کے ساتھ سارے مظلم قوموں القصوص مسلمانوں کی جو ہے نا دعائیں اور ان کی وابستگی ہے تو اس جماعت کا جو ہے نا جہاں پر دعائیں جہاں پر جو ہے دعائیں قسرت سے کی جاتی ہے تو پروردگار علم تدبی دعاؤں سے جو نا لوگوں کی حیات بھی بڑھا دیتا ہے یہ ہمارا ایمان اور مراخدہ ہے کہ الحمدللہ دعائیں بھی ہیں لوگوں کے ساتھ بھی ہیں اور منجلس کی خیادت کیا دیانتداری کے ساتھ کام ہیں اس کام کی ہی وجہ سے بنی منجلس جو ہے جانے جاتی ہے اور ورک اس اور ایڈنٹیٹی منجلس کا یہی پیغام ہے منجلس کا یہی نعرہ ہے ہماری کام ہی ہماری پہچان ہے اور انشاءاللہ اور بہتر سے بہتر آئندہ ہم جو کام اس خیادت کی ساتھ میں رہتے ہوئے ان کی یہ خیادت کے جو ہے نا صدارت کے اندر اور ان کی نگرانی میں انشاءاللہ بہتر سے بہتر آخری دم تک ہم مجلس کا کام کرتے رہیں گے اور مجلس کو اللہ دن دن گنی اور چار دن گنی جو نا ترخیت دلاتے رہیں گا شکریہ خدا موسیقی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے ہمارے سامنے ایکس کارپوریٹر فہد سمد بن عبداد پوری ہسٹری سنا رہے تھے ایم ایم پارٹی جس طریقے سے تکلیفیں اٹھائی ہیں کس طریقے سے ان لوگوں نے خربانیاں دی ہیں اس پارٹی کو آج مضبوط کرنے کے لیے اس سے زیادہ تو ہم اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اسی کے ساتھ میں سیدہ ناہیدہ خادری نرکیو 24 نیوز اسی طرح میں آپ کے سامنے سچا ہی دکھاتے رہوں گی انتظار کریں میرے اگلی نیوز کا میرے اس نیوز کے پیچھ کو لائک کریں اور یوٹیو پہ سبسکرائب کریں جائے ہند